اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ایک ہمارے بہت اچھے سبسکرائبر ہیں جو ساجد بھائی انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ پران بھائی اٹھتر بارہ آئیسی کی جگہ پر اور کیا لگائیں تو آج اس کے بارے میں ہم کچھ سرکٹوں پر بات کریں گے اور کچھ سرکٹوں کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی کمیٹ پک کے حساب سے بھی ویڈیو بنائیں گے تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بزاتے ہیں کہ اٹھتر بارہ آئیسی کی جگہ پر ہم کیا کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سرکٹیں جو ہیں کافی تو میں نے ان کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ سرکٹ بارہ نمبر سرکٹ ہے اس کے بارے میں بھی میں پہلے بھی کافی ویڈیو بنا چکا ہوں اور جو دوست کوئی بھی سوال پوچھتا ہے کوئی بھی ایسا سوال ہوتا ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر ہم ویڈیو بنانی چاہیے تو میں دوستوں کے کامنٹ پر ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں تو اس بھائی نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ اٹھتر بارہ آئی سی کی جگہ پر ہم کیا لگا سکتے ہیں تو اٹھتر بارہ آئی سی جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اٹھارہ سے بیس وولٹ مل جائیں تب بھی یہ آؤٹپٹ پر یہ بارہ وولٹ آؤٹ کرے گی اور سرکٹ کو بارہ وولٹ آؤٹ کر کے دے گی جیسا کہ یہ فورلے سرکٹ ہے اس کے بارے میں بھی کافی دوستوں کو پتا ہے کہ اس میں پلس ٹیمر نہیں ہے اور اس میں بغیر ٹیمر کے چارلے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے ایک ڈیوڈ لگا ہوا ہے یہ ڈیوڈ یہاں سے جو ہے اٹھتر بارہ پر وولٹ جاتے ہیں اور اٹھتر بارہ یہاں سے آؤٹ پٹ بارہ وولٹ نکال کر ریلے کو دیتا ہے اور ریلے کو یہاں سے اٹھتر بارہ سے ہی وولٹ آؤٹ پٹ ملتے ہیں اگر کہ اٹھتر بارہ کی آئیسی خراب ہو جائے تو اس کے ریلے مکمل طور پر آف ہو جائیں گے اور سرکٹ مکمل طور پر آف ہو جائے گی اور کام نہیں کرے گی اور دوستو یہاں سے جو ہے مائنس وولٹ ملتے ہیں مکمل سرکٹ کو اور مکمل سرکٹ کو یہاں سے اور یہاں سے ایسی وولٹ جب وہ ڈیوڑ سے گراس ہوتے ہیں تو یہ پلس وولٹ بن جاتے ہیں سرکٹ کے لئے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو پلس وولٹ ہوتے ہیں یہ یہاں سے لے کر اٹھتر بارہ ایسی کے اوپر جو ڈیوڑ لگا ہوا ہے اس پر لگانا ہے اس پر جو پہلے دوستو بیس وولٹ والی تار لگی ہوتی ہے اس کو نکال لینا ہے اور یہ اٹھتر بارہ ایسی جب خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو نکال دیں گے اور یہ جو دونوں سیڈ والی لیگز ہیں ان پر جمپنگ ایک تار کی مدد سے جمپنگ کر دیں گے اور یہاں سے ایک تار لے کر کیونکہ اس پر جو پہلے تار لگی ہوتی ہے دوستو بیس وولٹ سے یہاں پر جو آ کر لگتی ہے وہ نکال لینی ہے اور یہاں پر جمپنگ کر دینی ہے تو دوستو یہ فور ریلے سرکٹ کا کنکشن تھے ابھی میں آپ کو جو بارہ نمبر سرکٹ ہے اس کا بتاتا ہوں تو دوستو بارہ نمبر سرکٹ کے بارے میں میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو بنائی ہوں ہی ہیں کہ اس کا ریلے کام نہیں کرتا اس کا کیا پروبلم ہے اس کا ٹیمر کام نہیں کرتا اس کا کیا پروبلم ہے تو اس مرتبہ بھائی نے جو ہم سے یہ کامنٹ کیا اور مجھے بہت پسند آئے اس کا کامنٹ کیس نے بہت اچھا سوال کیا تو جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پہلے ہی ڈاریکٹ کیا ہوا ہے تو دوستو یہ جو سیڈ والی لیگز ہیں میں نے پہلے بھی بتایا بیچ والی چھوڑ کر دونوں سیڈ والی کو جمپنگ کر دینی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یہاں سے جمپنگ کر دی ہے اور یہاں پر جو ہے مائنس وولٹ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے فور ریلے سرکٹ میں بتایا آپ کو اور یہاں سے پلس وولٹ ملتے ہیں اور یہاں پر آپ نے جمپنگ کرنی ہے یہاں پر جو پہلے تار لگی ہوتی ہے اس کو نکال دینا ہے اور یہاں پر جمپنگ لے لینی ہے بلکل سیم تو سیم وہی طریقہ ہے جو ہم فور ریلے ریمکو اسٹیپ لیزر کی سرکٹ کو کرتے ہیں اور فائیو ریلے ریمکو اسٹیپ لیزر کی سرکٹ کو اٹھتر بارہ آئی سی ڈائریکٹ کر دے ہیں تو بلکل سیم تو سیم اس میں بھی وہی طریقہ اختیار ہوتا ہے اور بلکل سیم تو سیم کام کرتی ہے اور یہ فائیو ریلے سرکٹ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا یہ ریمکو اسٹیپ لیزر میں استعمال ہوتی ہے اور اس طریقے کی اور بھی کافی سرکٹیں ہیں ان تمام سرکٹوں کا یہی طریقہ کار ہے اگر کہ آپ کو اٹھتر بارہ آئی سی اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں وہ اس وقت آپ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس آئی سی نہ ہو اگر آئی سی اویلیبل ہے تو پھر اس کو ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں آئی سی لگا سکتے ہیں اور کام کرے گی اور جیسا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی وولٹ جہاں سے پلس بنتے ہیں آپ نے یہاں سے جمپنگ کر دینی ہے اور میں نے جمپنگ لی ہوئی ہے آپ کے سامنے بالکل جمپنگ کی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے تار کی مدد سے جمپ کر دینا ہے اور یہاں پر جو اٹھتر بارہ آئی سی پر پہلے جو تار لگی ہوتی ہے وہ آپ نے نکال دینی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکٹ شوڈیو آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال لکھئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ